بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم آج ہماری دوہزار تیس کی آخری ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دوہزار تیس کا مکمل اوورویو دینے جا رہے ہیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ویزا سٹیمپنگ کیسے ہوئی اس کا پروسس کیسے چلتا رہا اس کے لیے ریکوارمنٹس میں تبدیلیاں کافی زیادہ ہوئی اور آئندہ آنے والے سال میں آپ کو کون کون سی مشکلات پیش آئیں گے دوہزار تیس کا آغاز کچھ ریکروٹمنٹ جنسیز کے لیے اچھا نہیں ہوا کیونکہ اس کے آغاز میں ہی سعودی عربیہ نے ایک نیا رول بنایا اور سپلائی کمپنیز کو زیادہ سے زیادہ اٹھوٹیز دے دی زیادہ سے زیادہ ان کو ویزے الارٹ کر دیئے ان ویزو کا سعودی نیشنلز نے اور ان کے ساتھ مل کے لوکل پرسنز نے یعنی سعودی نیشنلز کے ساتھ پاکستانیوں نے انڈیا تھا تو انڈینز نے بنگالی تھی تو بنگالی لوگوں نے اس کا میس یوز کیا بہت زیادہ میس یوز کیا جس میں وہاں کی عوام کو بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوئے سپلائی کمپنیاں جنریٹ کی گئے سپلائی کمپنیوں کے ہاتھ پہ انہوں نے مختلف فیک پروجیکٹس فیک تو نہیں انہوں نے بیڈنگ کی بیڈنگ کے بعد ویڈرو کر لیا لیکن بیڈنگ میں ان کے پاس ٹھیکہ آیا ٹھیکے میں انہوں نے تین تین سو چار چار سو ویڈے مختلف کنٹریوں کے نکلوائے پھر وہاں پہ وہاں سے ان کو ہائرنگ کی ان کو ادھر بیچا چار چار ہزار ریال میں ویڈا بیچا ٹکٹ پروٹیکٹر کروا کے وہ کافی ایکسپنسی ویڈا ہو جاتا تھا چار سے پانچ لاکھ رپے کا ویڈا ہو جاتا تھا یہ کوسٹ بیر کر کے کینڈیڈیٹ ادھر جاتا تھا ادھر جانے ایک بات سپلائی کمپنی تھی کام ہوتا کوئی نہیں تھا انہوں نے اپنے پیسے لیے اور رفو چکر بے تخشہ کمپنیاں شرکہ وزن شرکہ مستصد یہیہ دلال ہائیرال سینی یہ وہ بڑے بڑے فراڈ گروپس تھے جنہوں نے اس میں اپنا پارٹسپیشن کی اور اپنے لوگوں کو لوٹا پاکستان میں ان لوگوں نے سب سے زیادہ لوٹا ان کمپنیوں نے ان کمپنیوں نے سب سے زیادہ فراڈ کیا پاکستان میں شروع سے لے کے آخر تک یہی چیز چلتی رہی اب چونکہ لوگوں کو زیادہ اگاہی آگئی ہے تو لوگ سب سے پہلے پوچھتی ہیں کہ ویزا ڈیریکٹ کمپنی کیا یا سپلائی کیا سپلائی کا ہوتا ہے تو وہ ڈیریکٹ ریجکٹ کر دیتے ہیں انشاءاللہ ایک پارٹ ہم شام کو اپلوڈ کریں گے ایک پارٹ ابھی یہ اس کا ایک حصہ تھا جو ہم نے اس مارننگ ٹائم میں اپلوڈ کر رہی ہیں انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں سیکنڈ سٹیپ میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ تو ایرلی سکس منٹ ہیں نیکس سکس منٹ کی مکمل ڈیٹیل کے لیے آپ شام تک ویٹ کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اچھی انفارمیشن تمام لوگوں تک پہنچ سکے اللہ تعالیٰ آپ کا حمین عصیر و اللہ حافظ